موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب بات کرتے ہیں ان خواتین کی آج جن کا انتقال اس حالت میں ہو کہ ان کے پیٹ میں بچا ہو یا پھر ایسی حالت میں انتقال ہو کہ وہ ڈیلیوری کے دوران انتقال ہو چائلڈ برد کے دوران انتقال ہو یا چائلڈ برد کے بعد جو پوسٹ پارٹم پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر نفاس کا خون آتا رہتا ہے اس دوران انتقال ہو تو اس زمن میں احادیث مبارکہ کیا کہتی ہے اس زمن میں ہمارے پاس ایک حدیث مبارکہ آتی ہے جسے امام احمد نے روایت کیا ہے المسند امام احمد میں درجہ صحیح کی روایت ہے اسی سے ملتی جلتی روایات جو ہیں وہ ہمارے پاس سنن ابی دعود میں بھی آتی ہیں بہرحال مختصرا بتا دیتا ہوں کہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ بہت بیمار تھے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبادہ بن سامت سے پوچھا عبادہ بن سامت سے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو شہادت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو بہت کم لوگ میری امت میں اس درجے پر فائز ہو سکیں گے پھر آپ نے اس کی وضاحت کی کہ وہ تو شہید ہوتا ہی ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو علاوہ آزی وہ بھی شہید ہوتا ہے جو تعاون میں مر جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے جو ڈوب کر مر جائے اور وہ بھی شہید ہوتا ہے جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے اور وہ بھی شہید ہوتی ہے جو پوس پارٹم پیریٹ میں یا دیورنگ ڈیلیوری یا پریگننسی اس طرح کے معاملات میں جو ہے یا پیٹ میں بچہ ہے یا ابھی ڈیلیوری ہو رہی ہے ایسے معاملات میں وہ شہید ہو جاتی ہے وہ جو انتقال کر جائے عورت وہ شہید ہو جاتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید براہ فرمایا کہ اس کا جو بچہ ہوگا یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی ایک املیکل کارڈ ہوتی ہے جو جس سے وہ ماں کے پیٹ میں غزہ لیتا ہے آپ میں سے اگر جو لوگ واقف ہوں تو پھر اس کارڈ کو پیدا ہونے کے بعد کٹا جاتا ہے وہ ناف سے جڑی ہوتی ہے اور یہی پرپس ہوتا ہے ناف کا پیٹ میں کہ اس سے وہ اس کی ماں کے بدن سے اس کے اندر غزہ آ رہی ہوتی ہے تو بہرحال وہ املیکل کارڈ جو ہوتی ہے وہ اس سے پکڑ کے اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا یعنی ایسا جڑا ہوگا اپنی ماں کے ساتھ کہ اپنی ماں کو جب تک صاحب ایمان عورت کو جب تک جنت میں نہ لے جائے یہ ایمان والیوں کے لیے ہے یہ کفار کے لیے نہیں ہے مشرقین کے لیے نہیں ہے یہ ایمان والیوں کے لیے ہے کہ ان کی اولاد جو ہے انہیں جنت میں لے جائے گی تو اب اس سے یہ ہوا کہ اگر وہ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ تو جنت میں جائے گا ہی جائے گا اگر اس کے اندر روح ہوئی ہے اگر صرف جسد تھا اور روح نہیں تھی تو اور معاملہ ہے لیکن اگر روح آگئی تھی جو چار مہینے میں آ جاتی ہے تو وہ چونکہ زیروح ہے تو اب زیروح ہے تو اس کو تو بالکل جو ہے وہ ایک معصوم بچہ ہے چی کے وہ اس دنیا میں نہیں آیا لیکن وہ اسی طرح جنت میں داخل ہوگا اور پھر اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا اور وہ عورت بھی درجہ ہے شہادت پر ہے اور ان بچوں کے بارے میں تو میں پچھلے درس میں بتا چکا ہوں کہ جو یا تو پیدائش سے قبل روح ہو اور انتقال کر جائیں یا پھر پیدا ہو اور نابالغ کی عمر میں انتقال کر جائیں تو وہ تو جاتے ہی جنت میں ہیں اس زمن میں ہمارے پاس جو حدیث مبارکہ آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو جنت میں میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اطراف بچے بیٹھے ہیں تو ملائکہ سے میں نے پوچھا تو پھر ملائکہ نے بتایا کہ یہ وہ بچے ہیں جو دنیا میں بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں تو یہ پھر جنت جاتے ہیں تو یہ پھر جنت میں ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں ہوتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ایک باخ کا بھی ذکر کیا تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں اس باخ کا بھی ذکر آتا ہے پھر ایک روایت میں ہمارے پاس یہ بھی آتا ہے جسے ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے کہ ان بچوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ بدنوں میں منتقل کر دیتا ہے اور وہ بدنوں میں چڑیا کے بدنوں میں اور پھر وہ جنت کی سیر کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے کھاتے ہیں پیتے ہیں پھر عرش کے نیچے ایسے جو ہے وہ ان کے گھروندے بنے ہوئے ہیں جس میں آ کر وہ قیام بھی کرتے ہیں تو بہرحال یہ تفصیلات بھی کچھ آتی ہیں اور پھر قیامت کے دن اپنے ایمان والے ماباب کو جنت میں لیں جانے کا موجب بھی بنیں گے تو خیر بہرحال کئی روایات میں اس کی طرح میں آپ سے دروس میں ذکر کر بھی چکا ہوں لیکن چونکہ سوال آیا کہ وہ عورت جو اس حالت میں فوت ہو اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے اور اس کے بچے کے بارے میں کیا معاملہ ہے تو بچہ زیرو ہوگا تو وہ بچہ پھر انہی اسی زمرے میں آئے گا کہ وہ بچہ جو ہے وہ معصوم ہے اور معصوم بچے جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے امید کرتا ہوں کہ اس سے دونوں سوالات کا آپ کو جواب مل گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں ہمارے لما ہے کوئی کچھ گیا ہے ہمارے لائیں Mau贏